کشا کشے خس و دریا ہے دیدنی کوسر علج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے کسی بھی انقلابی تحریک شروع میں کیا ہوتا ہے چند دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں پاگل سمجھتے ہیں انو منو کما آمن صفحہ کہ ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے یہ تو فینیٹکس ہیں یہ تو دیوانے ہو گئے یہ تو مجنون ہو گئے انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا دائے بائے آگے پیشے دیکھتی نہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں چند دیوانے علج رہے ہیں زمانے سے زمانے کی ایک رفتار ہے ایک چال ہے ایک رچلنا چارا زمانے کی حاختے ہیں یا اللہ اٹھیں اٹھیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ایک دوسرے کو جگائیں پاس پاس ہونے والے ظلم کو رکھیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے ایک پندری صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صفی ہے رجلن منی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شف کو اٹھائے گا میرے اہل بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناٹ والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کرے گی یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حمبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ پہ بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی مننا اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے پرانی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پر پر کر دے گا یا خروجو من خوراسانہ رایہ تو سود لا یردوہ شہین حتی تن سبب اے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نش کر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروش علم میں نصب پر ہو گیا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار و بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں انہوں سے منتے بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ہم نے بوت بھی رکھے ہیں اپنے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر آزم تھے عمران ہان انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو وہ ساری قبریں برابر ہونی تھی کوئی مقبرہ نہیں تھا اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وز پر ٹوک سکے یہ پرتہ کیسے بن گیا یہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیرز کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی سپیچ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں حیر حسین نظر تو نہیں آئے گی شاید آپ لوگوں کو آواز آجے تھوڑی سی میں نے دیکھا بڑے بڑے ڈاڑیوں والے اس کے سامنے ہم کئی انکار کرے تو کاثر نہ ہو جائے اگر ہم کئی انکار کرے تو کئی کاثر نہ ہو جائے مولانا سب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاڑیوں والے ان کے سامنے جیسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نام آنے کے کاثر ہی نہ ہو جائے اور یہ کہ کاثر لوگ تو ہر کسی کے ساتھ سامنے ہو جاتے ہیں ذرا نہ مروو تو یہ مٹی بڑے بڑی ذرخیز ہے سامنے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے داریوں والے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں اور جبکہ میری داری نہیں ہے تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اب آپ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں نہ میری داری ہے نہ ہماری ریلیجیس پرسن ہوں اور نہ میری کوئی نمازیں ہیں نہ میرا کوئی شاید کوئی اور نیک عمل ہو تو آخر ایسی کونسی وجہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو مولانہ ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داریوں والے ایسے علم آف کرے ہوسزادہ ہوکے بیٹھے ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے میں ان لوگوں کے آپ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہوں اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تھری پی سوٹ بھی پہنا ہوا ہے تو یہ میں نے لائف میں پہلی بار پہنا ہے اور میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ پہنا ہے تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا تو وہ کیوں کرتے ہیں تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے حابہ میں دکھائی دو ریزنز دکھائی تو پہلی تو یہ کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے اور دوسری جو ریزن ہے پہلی پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ دوہزار ساتھ میں جب میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو میں اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاتم النبیین وہ جالوں میں چلا کرتے تھے بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں بھی اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے تو میں کہاں پہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں تو تب میں نے دوہزار ساتھ میں اللہ کو پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان بے شک میں گنے گار ہوں اور بے شک تو ہی پاک ہے اور بے شک میں ہی گنے گار ہوں اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کے باوجود گاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا اور پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار ہو اور کون ہو پھر میں نے یہ دیکھا بس کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا اور اب یہ مجھے پروف کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے سب سے بھر کا رحمان ہے تو پھر اس نے اللہ نے مجھے شرب کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا اور اللہ نے مجھے کہا بہت سارے خوابوں میں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا شروع کر دیا اور اپنے ایون نفس سے بھی میری جنگلر چلتی رہتی تھی اور میں نے بس یہی کہا کہ اللہ کو میں نے ہر حال میں راضی کرنا ہے تو اب یہ جو جو کچھ بھی ہوا پھر اللہ نے مجھے ڈریمز دکھائے پھر میں نے جب دوہزار پندرہ میں ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت مجھے محلے میں بھی کوئی لوگ محلے دار میں مجھے نہیں تھے جانتے تو آج اگر آپ دیکھیں تو دوہزار پندرہ سے لے کے آج دوہزار تئیس تقریباً آٹھ سال تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو برے برے علماء نے بے شک محالف میں میں ہی بات کیوں نہ کیوں ان تک وہ خبر پہنچ گئے یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داری بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تُو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا اب میں نے بچانا شروع کر دیا یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کیانی پڑتی ہے تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بس لائف اسی میں گزر جاتی گزر ہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ہتم کرتے ہوئے تو یہ جو کوشش ہے نا یہ اللہ کو پساند آگئی تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوئے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے ان کو بلند درجات آگ کیا یعنی ایک دوسرے یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر درجہ بلند درجہ دیا تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا میار سیکٹ کیا کہ کس نبی کو بڑا درجہ ملے گا تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنے تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر اشارت فرمائی نہیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے اب اگر آپ دیکھیں تو حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ان کو سب سے بھرا جو درجہ ہے نا وہ دیا یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنایا اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حد اپنے نام کے ساتھ لکھا تو وہ جو کوالیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شرق اور اس کی اقسام سے انہوں نے حد بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا برا جو درجہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کیا اب اگر آپ دیکھیں تو اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرق اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے اور وہ ان کے لئے برے برے کلے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے تو یعنی یہاں سے اس آئے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصاویر الاؤڑ تھیں یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے جب اسابے کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کے جگہ پر مزار بنائیں گے بلڈنگ بنائیں گے یعنی مزار بنائیں گے تو یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مزارات یا مقبرے جو تھے یہ بھی allowed تھے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ تعظیمی تھا اس کو بھی حرام یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا اور جو تصاویر تھیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا اور جو مزارات ہیں یعنی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنی بھی تصاویر اور بوت ہیں ان سب کو توڑ دیں اور ہتم کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں ہتم کر دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بعد میں جو ہے نا یہ امت مقبرے بنا کے مزار بنا کے تو وہ وہاں پہ منتیں مانگیں گے سجدے بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر آزم تھے عمران ہان انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو وہ ساری قبریں برابر ہونی تھی کوئی مقبرہ نہیں تھا نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے تو اب اتنی ڈیٹیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا اب چونکہ آج موڈرن دور ہے تو موڈرن فارم آف شرک ہیں یہ جو آپ برے برے بورڈز دیکھتے ہیں ایون ڈیکوریشن پیسیز دیکھتے ہیں ہم یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ وہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ اور بنے ہوتے ہیں چیزیں تو وہ بیسیکلی ہے تو وہ بھتی اور بہت سے لوگوں نے سلیبرٹیز کی تصاویر بھی لگائی ہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا اور ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو بہت سے لوگ آپ کو کافی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہوئے اور وہ مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو ان کی جسموں پہ وہ تصویریں بنی ہوئیں اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی کیسے قبول ہوں گے تو جو کنیکشن ہے وہ ہی ٹوٹا ہوئے تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو اب یہ چیز بنی کہ اللہ نے اللہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہوش ہوا اور شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوئے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہوئے اور صورت لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک تو سب سے بھرا ظلم ہے انہ الشرک کا لظلمن عظیم اور ایک قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا تو اگر ہم اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث پریں تو ان میں یہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ قریب قیامت کے جو دنیا ہے نا وہ پوری شرک سے ظلم سے بھار چکی ہوگی تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لوڑ میں ایک میٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ مبشر صاحب ہیں اگر میں غلط بھول نہیں رہا ان کا نا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرک ہے وہ بیسیکلی ظلم ہے اور وہ جو ظلم یعنی جس چیز کا وہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے نا وہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سکھ پھیلا ہوا ہے یعنی جو شرک ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے آپ دیکھ لیں ایون مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں آپ برے برے بورز نظر رہیں گے آپ کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بودھ نظر آئیں گے پرے رہے ایون آپ کپروں کی دکانوں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بودھ نظر آئیں گے اور یہ وہی بودھ ہیں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی بودھ تھے وہ بھی جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے توڑے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ توڑے تو وہ بس شکلوں میں فرق ہے سائز میں فرق ہے یا میٹیریل کا فرق ہوگا باقی وہ بھی بودھتے ہیں یہ بھی بودھتے ہیں وہ بھی بجان تھے یہ بھی بجان ہیں تو آج ہم نے یہ جو شرک کہنا یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوئے اور یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت شرک سے ظلم سے بھری ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو ظلم ہے وہ انسانوں پہ ہوگا یا بچوں پہ یا اس طرح سے کچھ ہوگا لیکن وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوئے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ میں چار جو جو مجھے اللہ نے خوابوں میں دکھایا جو چار بھرے اللہ کے نبی ہیں جو ٹوپ فور رینک میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا تو میں نے ایک آدم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا جو دوسرے اللہ کے نبی ہیں جن کا دوسرا رینک ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں اور وہ کوالٹیز کیا تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو تلاش کر رہے تھے جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ انہوں نے حیال کیا کہ شاید یہ محبود ہے تو وہ جب گروب ہو گیا تو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو گروب ہو گیا ہے پھر جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ چاند جو ہے یہ محبود ہے تو وہ بھی گروب ہو گیا ستاروں کو دیکھا تو وہ بھی گروب ہو گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستانہ دکھایا تو میں بھٹک جاؤں گا تو پھر اللہ نے ان پہ وہی نازل کی اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دور کے سب سے ظالم بادشاہ کے پاس گئے نمرود کے پاس گئے اور اس کو توحید کی دعوت دی تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے تو نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پرودگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو وہاں پہ وہ حقہ بکا رہ گیا اور باوجود اس کے کہ اس نے اکلی نشانییں دیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو بودھ تھے اس دور میں ان کو توڑ کے تو ایک بھرے بودھ کے کندے پہ کلہارہ رکھ دیا تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بودھ تو ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بھرہ بودھ بچا ہوئے اور اس کے کلہارہ پڑا ہوئے تو انہیں پتا چلیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بھرہ بودھ ہے آپ اس سے پوچھیں اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے تو اس نے کیوں نہیں بتایا اس سے پوچھیں آپ اس کو پتا ہوگا تو انہوں نے کہا یہ تو ان کافروں نے کہا یہ تو بیجان ہے یہ تو بودھ ہے یہ کیسے بولے گا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو جب تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے کوئی نقصان دے سکتا ہے تو پھر تم اس کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو بجائے اس کے کہ سمجھتے وہ ابراہیم علیہ السلام پر اور غصے ہوئے اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا تو وہ سلامتی والی بن گئی یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ تھنڈی ہو گئی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھے ان کو وہ بھت تراشتے تھے تو ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ان بھتوں کو نہ تراشا کریں ان کو نہ پوجہ کریں ایک اللہ کی عبادت کریں تو جن نبیوں نے سکت سٹانس لیا شرک اور اس کی اقسام پہ تو اللہ نے ان کو اتنا ہی اپنی رحمت سے بلند درجہ تا فرمایا پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے مجھے اپنے ڈریمز میں دکھایا وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کافی جگہ پہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم فیرون تھا جن کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے یہاں تک کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا بھی حکم دیا لیکن اللہ نے ایسی تدویر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پنچا دیا اور پھر وہ وہیں پلے بھرے تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور یہ کہا کہ فیرون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ سمجھ جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے موجزات لے کے ان کے پاس گئے پھر جب جادوگروں نے اپنی رسییں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈالا تو وہ ان سب رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے تو فیرون نے اتنا کھلا موجزات دیکھنے کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو ماننے کے لئے نکل پڑا تو موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فیرون کی فوجیں پیچھے ہیں اور آگے آگیا دریاء تو جب دریاء آگیا تو وہ آگے پھنس گئے اور پیچھے سے فیرون کی فوجیں آ رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرا پرویدگار میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہی مجھے رستہ دکھائے گا تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا آسا جو ہے نا وہ دریاء پہ ماریں تو جب انہوں نے دریاء پہ مارا تو وہ دو ٹکرے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے فیرون کو وہیں پگڑ لیا اور اس کو وہیں ڈبو دیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ اللہ سے کلام کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ پیچھے شرک میں پر گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے تو وہ وہاں سے گصے کی حالت میں چل پرے اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ حارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں یعنی دو دو درجے یہاں پہ آگئے دو دو رینکس آگئے لیکن جب شرک کی بات آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام گصے میں آئے اور حارون علیہ السلام کے سر کے بال پکرے اور داری کے بال پکرے اور انہیں یعنی تھوڑا سا گصے میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہیں روکا تو یعنی جب شرک کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کچھ یعنی اتنا سخت انہوں نے ٹانس لیا شرک کے اوپر تو اللہ نے آپ دیکھیں ان کو تیسرا جو درجہ رینک ہے اپنے نبیوں میں وہ اپنی رحمت سے دیا تو اب یہاں پہ چوتھے جو نبی ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ چوتھے نبی جو ہیں وہ کون ہوں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کافی جو اللہ نے مجھے ڈرینز میں دکھایا ہے چوتھے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام وہ آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کبھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جیسی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد اللہ کسی کو یہ ایسی حکومت دے اور اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے لگجری لائف نبیوں میں سب سے لگجری لائف گزاری ہے اور اللہ نے ان کے جنات اور ہوایں جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی اور جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیا تو جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں انسانوں اور جانوروں کی جماعتیں بنائیں تو دیکھا کہ ہدھ ہدھ گائب ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہدھ ہد گائب ہے یا یہ کہاں گائب ہو گیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا زیوہ کار ڈالوں گا یا پھر یہ اپنی گیر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے گا مجھے تو اب جب اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پھر سب کو حاضر ہونا پڑتا ہے اب ہدھ ہدھ کوئی یہ ریزن نہیں تھا دے سکتا کہ میرے بچے پکھے تھے یا میں کہیں پہ مصروف تھا جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو اس کو ہر حال میں وہاں پہ مجود ہونا چاہیے تھا اب اس کے بچنے کی جو ریزن تھی وہ بھی اللہ نے یہ بنائی کہ وہ جب خود ہدھ واپس آیا تو خود ہدھ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا پتا چلا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور اس قوم پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ شر کرتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جو ہدھ ہدھ کی جو جان ہے وہ اس وجہ سے بخش دی اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہاتھ لے جاؤ اور یہ ہاتھ ان کے پاس ڈال دینا اور پھر ان کے باتیں سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تو ملکہ نے تو ملکہ نے ہاتھ پرا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مطی و فرما بردار ہو کہ میرے پاس چلے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو نہیں تو وہ جو ہیں وہ جنگ کرے گے تو پھر وہ جو ملکہ ہے اس کا نام سبا تھا ملکہ سبا تو وہ اپنے درباریوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں تو ان کے جو درباری تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سکت جنگ جوں ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن آپ جو مشورہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں تو ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی قوم پر چرہائی کرتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں زلیل کر دیتے ہیں تو میں ان کے پاس کچھ توفے بیجتی ہوں تو جب قاسد سلیمان علیہ السلام کے پاس توفے لے کے پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو اور جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو مال اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے اور یہ اپنے مال تم واپس لے جاؤ اور اب میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا جس کے مقابلے میں تم میں طاقت نہیں ہوگی اور تم زلیل ہو جاؤ گے تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو جب شر کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے وہ توفے لینے سے بھی انکار کر دیا اگر آپ ہم نے وہ ارترال سیریس دیکھی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا جو کائی قبیلہ تھا وہ کسی ایک برے بادشاہ کے سرزمین پہ رہتے تھے اور وہ ان کو ٹیکس پے کرتے تھے بدلے میں اور وہ بادشاہ جو تھا ان کو علاو کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہ جائیں اور ہمیں سال کا اتنا ٹیکس جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے تو یہاں بھی ملکہ سبا نے ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام کو توفے بھیجے کہ شاید وہ اس کے بدلے میں ہمیں وہاں پہ رہنے دیں اور ہمیں کچھ نہ کریں لیکن بعد جب شر کی آئی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے توفے لینے سے انکار کر دیا اور نہ سے انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا کہ جس کے مقابلے میں آپ لوگوں میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر ملکہ سبا کو جب پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے توفے لینے سے انکار کر دیا تو پھر ملکہ سبا نے پیغام بھیجا کہ وہ حد سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ملکہ میرے پاس آئے ملکہ کا تک میرے پاس لے آئے تو جنات میں سے ایک کوئی حیکل جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیڑ سے جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لحاظر کرتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں اب ایک شخص قرآن میں ایک شخص کا ذکر ہے واللہ علم وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھیں جپکنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تک آپ کے پاس لے آتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کا تک اپنے سامنے دیکھا تو وہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ہی جان کے فائدے کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے ہیں تو وہ ہواوں کو حد حکم دیتے تھے اور وہ ہوایں ملکہ کا تک لے آتے لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ شاید یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اللہ نے ایسا علم کسی اور کو بھی دیا جیسا علم ان کے پاس ہے تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عام درباری کے پاس بھی ایسا علم اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ بھی میری آنکھیں جپگنے سے پہلے تک کو لیا ہے تو ان کے دل میں کوئی کینا کوئی بغض کوئی ایسی چیز نہیں آئی بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو علم اللہ نے ان کو سکھایا اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ورنہ اگر آپ آج آپ دیکھیں تو برے برے علماء ان دریمز کی محالفت کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے خواب دکھا دی ہیں کہ جس کی نہ داری ہے نہ کوئی نیک عمال ہیں تو یہ چیز ان سے آپ کہلیں کہ حضم ہی نہیں ہو رہی تو اب یہاں پہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ تو یعنی ان لوگوں کی طرح کے کوئی ہوتا تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری بادشاہ کو بادشت کو چیلنج کر دیا ہے یہ تو کل کو اپنی سلطنت بنا لے گا اور یہ کر لے گا لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تو ہمیں اللہ کے نبیوں سے سیکھنا چاہئے ان کی سنت سے کہ جب ان کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے نہ کہ کوئی کینا اور بگز رکھتے تھے ان علماء کو بھی جب پتا چلا ان ڈریمز کا تو وہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے تھا کہ اللہ نے جو ان کو عطاف کیا وہ اسی میں ہوئی چاہے ہیں لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں تو بہرحال اب جب ملکہ سبا جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ان کے جو تخت ہے اس میں رد و بدل کر دیا کہ دیکھیں کہ ملکہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا سوج بوجھ نہ رکھنے والوں میں سے ہے تو جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے تو ملکہ نے اپنے تخت کو جب دیکھا تو اس نے پیچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ محل میں چلیں تو جب وہ محل میں گئی تو اس فرش کا جو محل کا جو فرش تھا نا اس کو پانی کا حوث سمجھا پانی یعنی پانی کا تلاف سمجھا تو اپنے ٹانگوں سے کپرا اوپر پنٹلیوں سے اوپر کپرا کر لیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جو رہے ہیں تو اب یہاں پہ جو ملکہ سوا نے ورڈ یوز کیے وہ بھی ان پہ بھی ذرا گور کریں تو ملکہ نے کہا کہ میں اس سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتی آئی تھی یعنی شر کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ ایسا بیان کیا ہے اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی قوموں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی چرہائی کی اور ان کو شرک سے منع کیا ہو اور ان کو مسلمان کیا ہو تو اب جو اللہ نے جو میار بنایا تو وہ بھی جو ہے نا شرکی بیس پہ بنایا اور انہی شرکی بیس پہ ہی سلیمان شرکی بیس پہ ہی اللہ نے نبیوں کے رینکس بنائے اب آگے سورہ کاف کو دیکھتے ہیں تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے آگے کھرے ہو گئے اور اس ظالم بادشاہ سے کہا کہ یہ تو تم نے باطل ہدا بنائے ہوئے ہیں ان کا وجود اللہ کو نہ آسمانوں میں ملتا ہے نہ زمین میں ملتا ہے اور اس کو شرک کرنے سے منع فرمایا منع کیا تو اس بادشاہ نے بجائے اس کے ان اصابے کاف کی بات سنتے تو ان کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور ان کو گار میں لے گیا اور تین سو نو سال تک تقریبا گار میں سلائے رکھا اور اپنا ایک موجزہ بنایا اور قرآن میں یہ موجزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے بہت علماء ایون سورہ کاف کا تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہر جمعہ اس کو ضرور اور اس کی جو پہلی دس آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں اور آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کی کوئی نیک اور کوئی نیک عمل کا ذکر نہیں کہ وہ بہت نمازے پرہیزدار تھے دیندار تھے نہیں اللہ نے یہاں پہ بھی شرق کے اوپر جب انہوں نے سٹانس لیا تو پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور ان کو اپنا موجزہ بنا دیا اور تین سو نو سال کے بعد جب اصاب کاف کٹھ کھرے ہوئے تو اگر ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہونا تو پندرہ سولہ اٹھتے ہیں اور وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ہم بے اقلی کی بات کریں گے اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود وں کو بنا لیا ہے اور یہ ان کے بارے میں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے تو اس لئے ہم بھی پوچھیں گے لیکن وہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں بہت عبادت گار تھے وہاں بھی اللہ نے ان کی جو کوالٹی بیان کی تو وہ یہی بیان کی شرق کے اوپر اور انہ نے اپنے بیٹے سے کہا شرق کبھی مت کرنا شرق تو بہت برا ظلم ہے اور یہی بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے سورہ یعنی ان کے نام سے پوری سورت اتار دی یعنی سورہ لکمان کے نام سے پوری سورت اتار دی تو یہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے واضح طور پر بیان کیا جس نے بھی شرق پہ زیادہ سخت سٹانس لیا زیادہ اپنے آپ کو شرق اور اس کی اقسام سے بچایا تو اللہ نے ان کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا فرما اپنی رحمت سے تو اب مجھے کچھ ڈریمز بھی آئے ہیں end of time سے related even قیامت کے دن سے بھی مطلق اب ایک قیامت کے دن کا خواب ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قیامت کے دن یعنی اتنا اہم دن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملنے آتے ہیں یعنی جو ہم کھرے ہوتے ہیں میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ان سے ملنے آتے ہیں اور ان پرسن ملتے ہیں سب سے ایک ایک سے ملتے ہیں جیسے میں ابھی آپ سے ملا ہوں تو اس طرح سب سے وہ ملتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے جو بھی کیا تو آج اللہ جو ہے وہ آپ کو خوش کر دے گا تو اب میں اس ڈریم میں حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ آج کے اتنے اہم دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ حاتم نبیین صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے مل رہے ہیں اور صحابہ جو چار بڑے صحابہ ہیں حلف راشدین وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ 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 ان سے مل رہے ہیں اور ان سے پہلے مل رہے ہیں ہم سے نہیں مل رہے تو اس سے مجھے نہیں پتا چلا کہ آخر یہ ہم دنیا میں ایسا کیا کام کریں گے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ 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 تو یہ کئی سال تک میرے ذہن میں بس سوال ہی رہے گے اور اس کے بعد بھی مجھے کافی ڈرینز آئے جس میں ایک کافی میں ذکر بھی کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ٹرین کا کہ ان کو کیسے چنے گا یا کیا ان کا چننے کے جو بنیاد ہے وہ کیا ہوگی میار کیا ہوگا چننے کا تو اب مجھے سمجھ آئی جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے جب شیئر اور اس کی اقسام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اور ایک ڈرین میں اللہ نے مجھے یہ بھی کافی ڈرین دیں اللہ نے مجھے یہ بھی کہا تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دی تو اب مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ بیسیکلی ہم جو یہ شرک اور اس کی اقسام کا جو پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور پوری امت کو دے رہے ہیں کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ دنیا اس ظلم سے بھر چکی ہے اور اب اس ظلم سے بھری دنیا کو اللہ کی مدد سے اور اس کی رحمت سے ہم جب ہتم کریں گے اس ظلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اس نام ہے وہ پھیلے گا تو پھر یہ دنیا عمل سے بھرتی ہے اور بیسیک تو یہ ظلم ہے یہ اللہ کی مدد سے ہتم کرتے ہیں تو اللہ جو ہے نا وہ اس عمل سے ہمارے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم قیامت کے دن صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملتے ہیں تو اس لیے جتنی بھی سپیچیز ہوتی ہیں جتنا بھی انٹرویوز ہوتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ شر کے بارے میں آویرنس پھلائی جائے لوگوں کو بتایا جائے جو شر کہنا اس سے ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے اور لوگوں اس کو بھی تلقین کرنی ہے ابھی یہ جو دیکھیں آپ کہتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کر رہا ہے اور اللہ ہماری مدد کیوں کرے جبکہ ہم شر کر رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ان سے منتے بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ہم نے بت بھی رکھے ہیں اپنے مشرکوں والے ہیں اور جو بس زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اب جو کافری لوگ ہیں وہ جو بت بناتے ہیں باطل ہداوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں بسیکل کہ اللہ ایک ہے لیکن ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں تو بسیکل وہ یہ کرتے ہیں تو اگر آج ہم جو مزاروں پہ جا کے کرتے ہیں بسیکل ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں لیکن بس اس کا طریقہ کچھ ہو رہا لیکن چیز وہ یہ تو اس لیے جو حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ بچائیں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا اب اسی سال کے شروع میں میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں وہ ویسے نہیں پھیلے جیسے پھیلنے چاہیے تھے تو پھر اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جب تک تم شرک کو نہیں نہ ہتم کرو گے تو تک میری مدد تم اکھباریں پڑی ہیں تو اس خواب میں اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم جب تک تم ان اکھباروں کو ختم نہیں نہ کرو گے تو تک میری مدد تم بھول جاؤ کہ میری مدد تم تک آئے گی تو پھر میں نے کہا کہ میری کیابنٹ میں اکھباریں کہاں سے آگئی ہیں میرے تو کیابنٹ میں نہیں تھی تو پھر میں آہ دریم میں مجھے حیال آتا ہے کہ ہاں وہ جو میرے نیوز پیپر میں انٹرویو چھپے تھے تو وہ اکھباریں میرے کیابنٹ میں پڑی ہیں لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے ان کی ضرورت ہے تو وہ میں رکھ سکتا ہوں لیکن پھر میں ڈریم میں ہی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں مجھے صرف اتنے ہی اخبار کی ضرورت ہے جتنے کے اس انٹرویو چھپایا باقی اخبار کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی میں سو رہا ہوں تو جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں تو جب میں نے ان کو کھول کے دیکھا تو میں سارپکر کے بیٹھ گیا اس میں تو بری بری تصویریں بھی تھی جائزی بات آپ نے دیکھی ہوگی اشتہار بھی چھپتے ہیں سارا کچھ تصویریں ہوتی ہیں تو میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے اپنے کیبنٹ میں پر ہی یا میں تو میں نے اپنا انٹرویو والا پارٹ بھی نہیں رکھا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یعنی اللہ نے ایسی مدد کی کہ پوری دنیا میں جو دریمز ہیں وہ پھیلے اور اگر آپ دیکھیں تو برے برے مفتیز انہوں نے بھی بات کی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں یا وہ کہ ایک بندہ ہے اس کو ڈریمز آتے ہیں تو وہ شاید کبھی سوچیں کہ آخر اس کے خوابوں میں سب سے اہم پیغام کیا ہے تو وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے کہ سب سے اہم پیغام جو ہے نا وہ شرک اور اس کی اقسام سے جب تک ہم نہیں بچائیں گے تو اللہ کی کے بارے میں لوگوں کو اس امت کو بتانا ہے تو وہ میرا کام اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے